بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ارفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگری اینڈ لائف سٹاک فارمینگ امید ہے ہمارے تمام دوست خریدہ سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و خورم اور شاد و عباد رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مرہ نسل کی بہنس کے متعلق جانکاری دیں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ بہنس کے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کی پہچان اور خوبیوں کے بارے میں مکمل جانکاری فراہم کی جائے گی لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں میربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو مورا بھینس انڈیا میں پائی جاتی ہے اور انڈیا ہی اس نسل کا ہوم ٹریک ہے جیسے پاکستان کی بھینس نیلی راوی پاکستان کی پہچان ہے بلکل اسی طرح مورا بھینس انڈیا نسل مانی جاتی ہے اور پورے ورلڈ میں انڈیا کی پہچان بنی گئی ہے یہ بھینس دودھ کی پیدوار کے لئے پالی جاتی ہے اس کو واٹر بفلو بھی کہتے ہیں یہ بھینس انڈیا کے جن علاقوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ان میں پنجاب، ہریانہ، فتح آباد اور راجستان میں زیادہ تتاد میں پائی جاتی ہے تاہم یہ نسل تھوڑی بہت پورے بھارت میں ہی پائی جاتی ہے یہ بھینس انڈیا کے ان علاقوں میں اپنے خالص اور اوریجنل پوزیشن میں ملتی ہے دوستو بھارت کے علاوہ یہ بھینس دوسرے قائم مالک جن میں پاکستان، چین، سری لنکا، فلپائن، ویتنام، ملائشیا، لپاکستان، برازیل اور آزربائی جان جیسے ممالک میں بھی پائی جاتی ہے یہ نسل دودھ کے ساتھ ساتھ گوشت کے لیے بھی پالی جاتی ہے جیسے انڈیا، سری لنکا اور پاکستان میں دودھ کے لیے جبکہ برازیل اور فلپائن وغیرہ میں گوشت کے لیے پالی جاتی ہے دوستو پہچان کے حوالے سے یہ نسل دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتی ہے اس نسل کا رنگ عام طور پر کالا ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات چہرے ٹانگوں پر سفید رنگ بھی ہوتا ہے اس کے سینگ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں اس کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر کالا ہوتا ہے نر کی آنکھیں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ مادہ کی آنکھیں نمائیں اور چوست ہوتی ہیں مادہ کی گردن کافی لمبی اور پتلی ہوتی ہے جبکہ نر کی گردن کافی موٹی ہوتی ہے دوستو اس نسل کی بھینس کے کان چھوٹے چھوٹے اور پتلے اور بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اس بھینس کا حیوانہ بڑے سائز کا ہوتا ہے اور پچھلے دو تھن اگلے تھنوں سے بڑے ہوتے ہیں اس نسل کے نر کا وزن سا سو پچاس کلو گرام اور مادہ کا چھے سو پچاس کلو گرام ہوتا ہے دوستو یہ نسل دودھ کے اعتبار سے بہت اچھی مانی جاتی ہے اور یہ نسل بائیس سو سے تین ہزار لٹرز ایک لیکٹیشن میں دودھ دیتی ہے اور روزانہ چودہ سے پندرک لٹرز دودھ دیتی ہے اس کی دودھ میں فیٹ پانچ سے آٹھ فیصد تک ہوتا ہے دوستو یہ نسل پہلا بچہ تین سال کی عمر میں دیتی ہے اور ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان وقفہ چار سو سے چار سو پچاس دنوں کا ہوتا ہے یہ نسل بیماریوں کے حوالے سے بہت سخت جان مانی جاتی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نسل کا ہوم ٹریک چونکہ انڈیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرم ترین خطوں میں بھی آرام سے سروائیو کر جاتی ہے کیونکہ ایشئین ممالک کا موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اگر یہاں یہ نسل کا مجاب ہے تو پھر پوری دنیا میں بھی اس کو آرام سے پالا جا سکتے ہیں اس نسل کی بینس پر بیماریاں دوسری نسلوں کے مصبت کام ہوتی ہیں اور یہ بینس کو دس سے بارہ سوئے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید پسندہ ہی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی